نمبر دو یہ ہوتا ہے کہ جب مطالعہ کریں تو اس وقت نہ تو بہت زیادہ بھوگ لگی ہوئی ہو اور نہ اتنا پیڑ بھر کے کھائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ایک کہ تمام دوست خوش ہوں گے مطالعہ کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے اور مطالعہ بامقصد کون سا ہونا چاہیے مطالعہ کب کیا جائے اور مطالعہ کیوں کیا جائے مطالعہ کرنے کے کیا مقاصد ہونے چاہیے اور مطالعہ کرنے کے کیا کیا فوائد ہیں شریعت کی تحریک دعوت اسلامی کے بڑے عظیم مبلغ مفتی قاسم اطاری المدنی القادری سے سوال کیا گیا کہ مطالعہ کس طرح کیا جائے جو میں نے آپ کو سوال کیا ہے یہ سارے سوالوں کا جواب آپ سنیں گے مفتی قاسم المدنی القادری کی بھی بانی سے تو آئیں چلتے ہیں اور مفتی صاحب کا یہ ویڈیو سنتے ہیں اور مفتی صاحب کے فیض سے ہم مستفیض ہوتے ہیں مطالعہ کیسے کیا جائے اس کے حوالے سے یہ ہے کہ جو مطالعہ کے آداب ہیں ان کا خیال کیا جائے سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ با مقصد مطالعہ کیا جائے بے مقصد مطالعہ نہ ہو بے مقصد اور با مقصد میں کیا فرق ہے کہ آپ مطالعہ پر ایک مرتبہ یہ غور کر لے کہ میں کیوں کر رہا ہوں کیا صرف وقت گزارنے کے لیے یا معلومات حاصل کرنے کے لیے یا علم حاصل کرنے کے لیے اور یہ معلومات اور علم مجھے کہیں فائدہ دے گا یا نہیں دے گا تو ان چیزوں کے اعتبار سے مطالعہ کریں تو جب آپ با مقصد کا فلٹر لگا دیں گے نوام بر تو بہت سارے مطالعہ جنبوں سائیڈ میں ہو جائیں گے اور آپ مقصدیت پر آ جائیں گے نمبر دو یہ ہوتا ہے کہ جب مطالعہ کریں تو اس وقت نہ تو بہت زیادہ بھوگ لگی ہوئی ہو اور نہ اتنا پیٹ بھر کے کھایا ہو کہ توجہ ادھر ہی جاتی رہے اسی طرح پانی وانی پی کے بیٹھیں واشروم کی آجت جنب سے فارگو کے بیٹھیں شور والی جگہ سے اٹھ کے بیٹھیں وقت وہ رکھیں کہ جس میں آپ کا ذہن تازہ ہوتا ہے تلو تازہ ہوتا ہے اور توجہ آپ کی باقی رہتی ہے تو جب ان چیزوں کو سامنے رکھ کے مطالعہ کریں گے تو یہ آپ کا مطالعہ بڑے اچھے انداز میں ہوگا اچھا پھر اس کے بعد جب کتاب پڑھی جاتی ہے تو کتاب پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے اس کی انڈیکس پڑھتے ہیں فیرست پڑھتے ہیں فیرست پڑھ کے پھر اس کے بعد کتاب کا سرسری مطالعہ کرتے ہیں سرسری مطالعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا پیش کھولتے ہیں کسی بھی چپٹر کا ابتدائی اور آخری ابتدائی آخری یوں کر کے آپ اس کو گزارتے جاتے ہیں ایک مرتبہ یوں مطالعہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد پورا بالاستعاب جسے کہتے ہیں کور ٹو کور پورے توجہ کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ مطالعہ کرتے ہیں دوبارہ سرسری جیسے پہلی مرتبہ میں کیا تھا اب اس کے بعد آپ دوبارہ ایک مرتبہ انڈیکس کو دیکھتے ہیں انڈیکس کو دیکھ کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیکس میں جو لکھا ہوا ہے کیا یہ مجھے آگیا کیا یہ میری معلومات میں آگیا اب فیرست پڑھتے آپ کو لگے کہ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آرہی یہ کیا مطلب تھا اس کا تو اب یہ جو مطلب نہیں سمجھ جانا آپ صرف جا کے اس کو پڑھیں جب آپ اس انداز میں پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک بہت اہم چیز ہی ہوتی ہے کہ آپ نشان لگاتے ہیں کتاب کو ہائلائٹ کرتے ہیں یا ڈائری ساتھ رکھے اس پہ لکھتے ہیں جب آپ یوں مطالعہ کرتے ہیں تو یوں سمجھ لیں کہ آپ نے اس پوری کتاب کو نچوڑ کر آپ نے جانا وہ اپنے گویا اندر اتار لیا تو یہ مطالعہ کرنے کا بیس طریقہ ہوتا ہے اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ زندگی کے ہر فیس کے اندر مطالعہ کا ایک ہی انداز نہیں رہتا کیونکہ جب آپ شروع میں پڑھتے ہیں تو آپ پوری تفصیل سے پڑھتے ہیں لیکن جب آپ بہت ایک دس پندرہ سال آپ کے مطالعہ میں گزر جائیں تو پھر باتیں تقرار کے ساتھ آنا شروع جاتی ہیں کیونکہ وہ چیز آپ نے پہلے پڑھی ہوتی ہے اب آپ کو اس طرح توجہ اور تفصیل سے پڑھنے کی حاجت نہیں ہے تو پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو میں نے نہیں پڑھانا وہ توجہ سے پڑھوں اور جو پہلے پڑھا ہوا ہے اس پہ صرف نظر گزار دوں تو یوں پھر آپ بہت ساری تیدی کے ساتھ آپ صفحے پلٹتے جاتے ہیں کتابیں پڑھتے جاتے ہیں مثال کے طور پر تصوف کی کتابیں ہیں تصوف کی کتابیں یوں سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ کو اس کی ایک مثال ایک پرٹیگرم مثال دے دیتا ہوں کہ جیسے نقشبندی تصوف کی جو کتابیں ان میں لطائف کا بیان بڑی کسرت کے ساتھ ہوتا ہے اچھا ایک لطائف کا بیان ہوتا ہے اور ایک آٹھ اصول ہیں تو نقشبندیاں کے اندر وہ آٹھ اصول جو ہے وہ بڑی کسرت سے چلتے خلوت در انجمن اس طرح کے الفاظ کے ساتھ اب یہ جو آٹھ اصول ہیں نا یہ نقشبندی بزرگوں کی تقریبا ہر کتاب میں ہوں گے اور جو لطائف کا بیان ہے یہ بھی سمجھ لے کہ تقریبا ہر کتاب میں ہوگا اب جب آپ نے ایک کتاب پڑھ لی تو اس کے بعد اب آپ جب دوسری کتاب پڑھیں گے تو پھر آپ کو نیے سرے سے تو تفصیل سے پڑھنے کی آجت نہیں ہے نیے سرے سے جب آپ پڑھیں گے تو اب آپ اس چیز کو سکپ کر دیں گے یا اس کو سرسری گزار دیں گے اور کوئی نئی بات ہے تو آپ وہ پڑھیں گے اس طرح کیا ہوگا کہ مثال کے طور پہ ان بزرگوں کی کتابوں کی تعدادہ ہے سو اور آپ نے جب پانچ پڑھ لی تو آپ نے میکسیمم جو نا اس کا جو کانٹینٹ ہے اور موسٹ آف دا کانٹینٹ جو ہے وہ آپ نے پڑھ لیا اب اس کے بعد بکیا جو کتابیں ہیں وہ جسٹ آپ پیج پلٹیں گے اور وہ کتاب مکمل ہوتی جائے گی جب آپ یوں پڑھیں گے تو پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے جرام میں نے ایک دن میں ایک ہزار صفحہ پڑھا تو بیسیکلی وہ ایک ہزار صفحہ کیا ہے وہ ایک ہزار صفحہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے لفظ بلفظ پڑھا ایسے کوئی نہیں پڑھ سکتا یہ انتہائی مشکل ہے تو پھر یہ بس بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا کی کتاب میں ہے کیا آپ کو یہ پتا کی کتاب میں ہے کیا یہی معاملہ تفسیروں کا ہوتا ہے یہی معاملہ حدیثوں کا ہوتا ہے حدیث کی کتابوں کا یہی معاملہ فقہ کا ہوتا ہے یہی معاملہ فلسفہ کا ہوتا ہے اور تقریباً یہی معاملہ اور چیزوں کا ہوتا ہے اب اس کی ایک میں مثال آپ کو دیتا ہوں اس سے آپ کو بات پوری سمجھ آ جائے گی یہ جو آج کل وائرس ہے اس میں کیا احتیاطیں کرنی چاہیئے میرا خیال ہے کہ اگر ایک ہزار بندوں کو بھی آپ پڑھیں گے نا تو تقریباً وہی ہوگا کہ بھائی صاحب ہاتھ دوتے رہیں سینٹائزر استعمال کریں چہرے کو چھونا نہیں ہے گلے لگنا نہیں ہے باہر نکلنا نہیں ہے اور باقی وہ جنہ سپری وغیرہ گھر میں ڈیٹول کا کرتے رہے یہ آپ نے پڑھ لیا نا اب آپ اس کے بعد آئنسٹائن کی تھیوری پڑھ لیں یہ کرونا وائرس کے اوپر یہ ہے نہیں ویسے کہہ رہو اب اس کی بلے تھیوری پڑھ لیں اور یا ہمارے اپنے جو گلی کے اندر کوئی جھاڑو اور اپھیرتا ہے اس کو پڑھ لیں یہ دونوں برابر ہی آپ کو معلومات دے دیں گے اس معاملے کے اندر کیونکہ سب یہی کہہ رہے ہیں احتیاطیں احتیاطیں یہی ہونا اس کے اندر یہی ہونا تو اب نئے سرے سے پڑھنے کی حاجت نہیں ہے اب پیہ نئے سرے سے ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ہوتا ہے مطالعے کے اندر